سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہا تھا ہند وارئیر نیوز میں شہرے گوشک آپ کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے ویدھان سبا چناب جو کچھ ہی دنوں میں دیش میں شروع ہو جائیں گے متدان ان کے بارے میں پانچ الگ الگ راجیوں میں یہ چناب ہونے والے ہیں پشچم بنگال کیریلا تملاڈو پڑو چیری اور آسام آپ کو بتا دے کہ ان راجیوں میں ویدھان سبا کی کل آٹھ سو چوبیس سیٹے ہیں اور یہ اوپینین پول پچھلے ایک مہینے کا ہے اس اوپینین پول کے مطابق پنتالیس ہزار لوگوں کا یہ انومان یہ آقڑا ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان پانچ راجیوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے تملاڈو کا آپ کو بتا دے تملاڈو راجیے میں کل ملا کے دو سو چوتیس ویدھان سبا سیٹے ہیں جہاں آپ کو بتا دے یو پی اے کی سرکار جو کی کانگریس اور ڈی ایم کیے کی گھٹ بندن سرکار ہے اسے فورٹی پن پرسنٹ انڈیا کی سرکار کو ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ووٹس اور ایم این ایم کو سات پرسنٹ ووٹس جس میں انہیں پارٹیاں بھی شامل ہیں پر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اگر اوپینین پول کی مانے تو کانگریس کا پڑھلا کچھ بھاری دکھ رہا ہے تملاڈو میں پانچ راجیوں میں دوسرا راجی ہے کیرلہ جہاں کل ملا کے ایک سو چالیس ویدھان سبا سیٹے ہیں اور آپ کو بتاتے کی اس بار اوپینین پول کے حساب سے دوبارہ سے لیفٹ گھٹ بندن کی سرکار وہاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ہر بار کیرلہ کے اندر کوئی نئی سرکار گھدی پہ آتی ہے پر اس بار اوپینین پول کے حساب سے وہاں کوئی بدلاب نہیں ہوگا آگے آپ کو بتاتے ہیں کونسی پارٹی کے پاس کتنی سیٹس ہیں کیرلہ میں ایل ڈی ایف کو اکیاسی سے نواسی سیٹس ملنے کا انمان یو پی ایف کو اڑن چاس سے ستاون سیٹس ملنے کا انمان بی جے بی کی سرکار وہاں تھوڑی جھکتی نظر آ رہی ہے اسے کیول زیرو سے دو سیٹس ملنے کا انمان ہے اور انے پارٹیز کو بھی زیرو سے دو سیٹس ملنے کا ہی انمان ہے آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اگلے راجے کی جو ہے پوڑو چہری پوڑو چہری میں آپ کو بتا دے کیول تیس سیٹس ہے بیدان سبا کی اور اس کا انمان اپینین پول کچھ اس پرقار سے ہے ایس ڈی اے کی سرکار کو وہاں مل سکتے ہیں ترتالیس پرسنٹ ووٹس این ڈی اے کی سرکار چوالیس پرسنٹ ووٹ لیتی دکھائی دے رہی ہے اور ایم این ایم کیول دو پرسنٹ ووٹ اسی کے ساتھ انے پارٹیاں گیارہ پرسنٹ ووٹ لیتی دکھائی دے رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے اپینین پول اور لوگوں کے انمان کے حساب سے کانگریس کی سرکار کے ہاتھ سے پوڑو چہری راجے میں ستہ فسلتی ہوئی دکھ رہی ہے اس کرم میں آگے چلتے ہوئے اگلا راجے ہے اسم جہاں کل ملاکے ایک سو چھپیس بیدان سبا سیٹے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دے کیا اسام راجے میں انڈی اے کی سرکار کی واپسی ہوتی نظر آ رہی ہے پاس سال بعد اس کے باوجود کی وہاں پر انڈی اے سرکار نے ایناسی کو لاغو سب سے پہلے کیا تھا اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کانگریس نیتا ترون گوگوئی کا استیفہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ووٹنگ پرسنٹیج یہاں کس پرکار سے ہے کونسی پارٹی کے حق میں کتنی سیٹس آئیں گی سب سے پہلی پارٹی ہے انڈی اے اس کے حق میں ترتمیس پرسنٹ سیٹس ہیں یو پی اے کے حق میں پینتیس پرسنٹ سیٹس ہیں اے آئی ڈی او اے کے حق میں آٹھ پرسنٹ سیٹ سیٹ ہیں اور آردرس پارٹی کے حق میں چودہ پرسنٹ سیٹ ہیں اس کرم میں آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑا سب سے جہاں جس راجے میں چناوی گھمہ سان اپنے پورے جوروں شوروں پہ ہیں وہ راجے ہے پشچم بنگال ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں پشچی منگال میں 294 ویدان سبا سیٹس ہیں جہاں ٹی ایم سی یعنی ممتاب انرجی کا پڑھڑا صاف بہاری نظر آ رہا ہے اگر ہم آپ کو یہاں پہ ووٹنگ پرسنٹیج اپینین پول کے حساب سے بتائیں تو وہ کچھ اس پرکار سے ہے ٹی ایم سی کے حق میں 43 پرسنٹ سیٹے ہیں بی جے پی کے حق میں 37.5 پرسنٹ سیٹے ہیں کانگریس اور لیفٹ کی گھڑ بندن سرکار کو کیول 12 پرسنٹ سیٹے ملی ہے اسی کے ساتھ انہیں سرکاروں کو 7.5 سیٹس مل لے کا انمان ہے تو یہ تھے آج کے ہمارے اپینین پول سے ایسی ہی تازہ ترین دیشبر کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جنے رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں میں شور رکوشک آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھا ہند وارئر نیوز دنیواد